موسیقی 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 میں آپ کو دو کلو بوللس چکن کی ریسپی دے رہا ہوں میں این میونیز 3 ٹیبل سپون میں اینکے اندر ایٹ کر دینی ہے ملائی مل پیک میں نے ملائی لیا ہے میں اینکے اندر ایٹ کر دینی ہے کریم 200 گرام وہ اچھی طرح آپ نے اینکے اندر ایٹ کر دینی ہے پھر اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے جتنا اچھا آپ اس کو مکس کریں گے ہمارا یہ ملائی بوٹی اتنی ہی مزدار اور ربوتی ہی ذائقہ دار بنے گی بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالہ چکن کے ساتھ اچھی طرح مل جائے اور بہت زبردست اس کا ذائقہ خوشبو آئے بس سارا کمال اس کا مکسنگ کریں جتنا چاہ آپ اس کو مکس کریں گے اتنی ہی زبردست ہمارا یہ چکن ملائی بوٹی بنے گی تمام مسالوں کے ساتھ اور ملائی چکن کے ساتھ اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اگر آپ اس کو پولی نائٹ بھی رکھیں گے تو اور بھی زبردست اس کا ذائقہ آئے گا تو کم سے کم آپ نے دو گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر دو گھنٹے کے بعد یہ ہماری کوک ہونے کے لئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے ایک ایک پیس لے لینا ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی آپ نے ایک ایک پیس لے لینا ہے اور اس کو سیخوں کے اندر آپ نے اچھی طرح اس کو پرو لینا ہے جتنا اچھا آپ اس کی سیخوں کے اندر اس کو پرویں گے ہماری یہ چکن ملائی بوٹی اتنی ہی مزدار اور اتنی ڈلیشنز بنے گی تو اچھی طرح آپ نے ایک ایک پیس لینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے سیخوں کے اندر اس کو پرو لینا ہے یہ بہت ہی زبردس ریسپی ہے اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو لے لے کر آیا ہوں آپ نے یہ ملائی بوٹی کا مسالہ بھی جو میں نے تیار کے گھر میں تیار کر لیا تھا یہ بھی آپ کے ارپانٹی وی کو پر اس کی ریسپی مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کے آپ یہ مسالہ بھی تیار کر سکتے ہیں لسن ادرک پیسٹ کی ریسپی بھی آپ کے ارپانٹی وی کے پر مل جائے گی اور گرین چلی کی پیسٹ کی بھی ریسپی آپ کے ارپانٹی وی کے پر مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں ان سب کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کے یہ ساری چیزیں بھی گرمیں بہت آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے تمام سکھیں اسی طرح کیار کر لینی ہے تو ابھی یہ کک ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو چلتے ہم اپنے ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے انگیٹھی کو گرم کر لینا ہے اور اچھی طرح کولوں کو آپ نے پکھا لینا ہے جتنا اچھے ہمارے یہ کولے گرم ہو جائیں گے اتنے ہی زبردست ہماری یہ ریسپی بنے گی یہ دیکھ لیں ہمارے کولے اچھی طرح گرم ہو چکے ہیں آپ نے ایک ایک سلاح اس کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے جب یہ ایک سیڈ پر تھوڑا سارا کک ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سارا آئی لیٹ کرنا ہے سپنکل کر دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کی تھوڑا تھوڑا دیر کے بعد آپ نے اس کی سیڈ بھی چینج کرتے رہنا ہے یہ دیکھ لیں ہماری ایک سیڈ سے تھوڑا سارا کک ہو گیا ابھی ہم نے اس کو ہلکے ہلکی اس کی سائیڈ بھی چینج کرنا شروع کر دی ہے تو اسی طرح یہ سائز سیخے آپ کے کوک ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیجئے تیکلے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی زبردست اس کی خوشبوز ذائقہ اور رنگ آیا ہے تو یہ بہت ہی کمال کے ریسپی بنی ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بٹر کو بھی دوبار دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے ابھی اپنا اور گرد و نوا کا خیار رکھئے گا محمد درفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ